اس بیچ برٹین کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ وہاں کے پورو پردان منطری بوریس جانسن نے فرانس کے راشتبتی ایمینویل مکرون کو گالیاں دی تھی برٹین کے اخبار ڈیلی میل نے یہ دعویٰ جانسن کے قریبی ادھکاری کے بیان کے آدھار پر کیا اور جانکاری دی کہ یہ گھٹنا تب ہوئی تھی جب یوکرین جنگ شروع ہوئے کچھی وقت بیتا تھا اور اسی دوران برٹین کے پورو پردان منطری بوریس جانسن فرانس کے راشتبتی ایمینویل مکرون پر بھڑک گئے تھے کیونکہ فرانس نے برٹین کی آلوچ نہ کی تھی اور آروف لگایا تھا کہ یوکرین سے بھاگ کر برٹین آنے والے شرنرارتیوں سے بروہ سلوک کیا گیا مکرون کا یہی بیان سنکر جانسن کا پارا چڑ گیا برٹین کے اخبار ڈیلی میل نے دعویٰ کیا کہ غصے سے لال بوریس جانسن نے مکرون کو گالیاں تک دے دی تھی اور اس بارے میں اخبار کو جانسن کے ایک قریبی ادھکاری نے بتایا حالانکہ بعد میں خبر آئی کہ دونوں نتاؤں کے بیچ صلاح ہو چکی ہے کیونکہ یورپین یونین بیچ میں آیا اور اس نے پہلے بوریس جانسن اور زیلنسکی کے بیچ ماملہ سلجھایا اور پھر بوریس جانسن اور مکرون کی صلاح کروائی ادھر امریکہ کے نوت کیرولائنا میں بھیشن آگ لگنے سے افرا تفریح مجھ گئی اس گھٹا میں وہاں کام کرنے والے دو لوگ لاپتہ ہو گئے یہ حادثہ تب ہوا جب وہاں نئی بن رہی ہے کہ عمارت میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ آسپاس کے علاقے میں پھیل گئی جہاں سے دھدکتی آگ کی اونچی اونچی لفتیں اڑتی نظر آئیں جسے دیکھ کر وہاں لوگ خوف سے بھر گئے اور آسپاس دم گھٹا دینے والا کالے دھویں کا غبار چھا گیا کافی دیڑ تک بھیشن آگ نے اپنا قبضہ جمعہ رکھا جس کی جانکاری ملنے پر دمکل کی کئی گاڑیاں وہاں پہنچی اور نبے سے زیادہ دمکل کرمیوں نے ریسکیو آپریشن چلایا جس میں امارت میں فسے قریب پندرہ لوگوں کو باہر نکالا گیا جبکہ اس دوران دو لوگ لاپتہ ہو گئے بتایا گیا کہ آگ کی وجہ سے کچھ لوگ گھائل ہو گئے اور ایسا کرنے والا بھارت وشم میں پہلا دیش بن گیا اس پورے کام میں دو ہزار مزدوروں نے کام کیا اور سو گھنٹے میں سو کلومیٹر لمبی سڑک بنا کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اس ایکسپریس وے کو بنانے میں دھائی سو انجینئر بھی شامل تھے یہ تمام جو انجینئرز ہیں وہ دن رات اس میں کام میں لگے رہے غازی آباد علیگرڈ نیشنل ایکسپریس وے کو سکس لین بنانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے کیندری منطری نیتن گڑکری نے بن رہے نئے ایکسپریس وے کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس ورلڈ ریکارڈ کی جانکاری دی اس بیچ برٹن کی سرکار کے مطابق مہارانی الیزبیت دوتی کے انتیم سنسکار پر سولہ کروڑ پاؤنڈ یعنی بھارتی روپےوں میں قریب سولہ سو کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے مہارانی الیزبیت دوتی کا ندھن پچھلے سال آٹھ ستمبر کو ہوا تھا جس کے بعد برٹن میں دس دنوں تک راشتری شوک رکھا گیا تھا اور پھر انیس ستمبر دوہزار بائیس کو مہارانی الیزبیت دوتی کا راجکی سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا تھا بریٹش سرکار کے مطابق ان کے انتیم سنسکار میں سولہ سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ خرچ ہوئے تھے اس دوران دنیا بھر کے بڑے نیتاؤں سمیت کئی نامچی نستیاں شامل ہوئی تھیں ایک روز پہلے ہی بریٹش سنسد میں سرکار کے وطبی بھاگ نے بریٹن کی مہارانی کے انتیم سنسکار پر ہوئے خرچ کی جانکاری دی ادھر اتر پردیش کی طرح بیہار میں بھی بلڈوزر والا ایکشن دیکھنے کو ملا جس کا ویڈیو سامنے آیا جس میں پرشاسن کا بلڈوزر آروپی کے گھر کو توڑتا دکھا تھوڑی دیر میں بلڈوزر کی مدد سے پورے مکان کو ڈھا دیا گیا اس کارروائی کے دوران وہاں پرشاسن کے بڑے ادھکاری اور بھاری سنکھیا میں پولیس کے جوان موجود رہے مکان پر بلڈوزر چلوانے سے پہلے آروپی کے گھر سے سارا سامان باہر نکالا گیا پولیس کے مطابق دو آروپیوں نے مل کر ایک نابالک لڑکی کا گینگ ریپ کیا تھا جن میں ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا لیکن دوسرا آروپی اب تک فرار ہے اور اسی آروپی کے گھر کو پرشاسن نے زمین دوز کر دیا